بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ بغیر ہم چلتے ہیں نمبر 14.1 کی طرف نمبر 14.1 ہے کوئل آف 100 تنس is linked by a flux of 20 mili weber if the flux is reversed in a time of 2 mili second calculate the average EMF induced in the coil ہمیں کوئل کے تنس دیئے ہیں نمبر آف تنس اور اس کے اقراس کچھ magnetic flux ہے وہ change ہو رہا ہے اور change of magnetic flux بھی ہمیں دیا ہوا ہے اور time بھی دیا ہوا ہے delta t number of turns n بھی ہیں تو induced EMF according to فرادیزلا of electromagnetic induction فائنڈ کرنا ہے تو بہت easy ہے یہاں پہ ہمیں induced EMF ملنے والی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ وولٹ میٹر گرم لگائیں تو induced EMF کامیہ سے پتہ چل جائے گا تو دیٹا اس کا کیا ہے دیٹا لیکھ لیتے ہیں number of turns کوئل کے 100 ہے flux 1 آپ کو دیا ہوا ہے 20 mili ویبر 20 mili ویبر flux 2 change ہو رہا ہے تو ایک reverse کا مطلب یہ ہے کہ اگر 20 mili ویبر ہو تو یہ minus 20 mili ویبر ہو جائے گا mili ویبر تو ہم delta 5 فائنڈ کریں گے change in flux کتنا ہے 20 minus یعنی یہاں پہ کریں اس طرح کریں تو یہ ہوگا flux 1 minus flux 2 چینج in flux آ جائے گا ہمارے پاس delta 5 is equal to جو flux 1 ہے وہ 20 mili ویبر ہے minus یہ minus 20 mili ویبر کا flux آ رہا ہے یا 2 into 10 to power minus 3 seconds ہوں گے اب اس کا solution بڑا easy ہے آپ نے فرادیزل of elektromagnetic induction لگانا EMF فائنڈ کرنی ہے تو EMF آپ کو مل جائے گی EMF کا فرمولا ہے according to فرادیزل of elektromagnetic induction یہ minus n delta pi upon delta t اس negative sign کو آپ ignore کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ignore کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ induced EMF کی polarity کو show کر رہی ہے اس کے ہم اس لئے ضرورت نہیں ہم صرف magnitude کو discuss کر رہے تو اس کو نہیں چھڑھتے delta 5 on delta t اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں number چینج ان مگنیٹک فلاکس ہے وہ 40 mili ویبر ہے 40 into 10 to power minus 3 ویبر میں لکھیں گے تو یہ آجائے گا ویبر میں تو time کتنا time لگ رہا ہے 2 into 10 to power minus 3 seconds لگ رہے تو یہ یہ cancel ہو جائے گا 2 اس کے ساتھ cancel ہو کر 20 time 40 ہوتا answer آگیا 2000 volts اگر 20 mili ویبر کا flux ہو اور just 2 mili second کے اندر وہ reverse ہو جائے تو coil کے اندر جو EMF induce ہو گی یہ پہ جو EMF induce ہونے والی ہے تو وہ آپ کو کیا ملے گی اگر آپ یہ پہ volt میٹر لگائیں گے تو آپ کو ملے گی 2000 volts یہ answer اس کا چلتے ہیں next question کی طرف example 14.2 ہے at what rate would it be necessary for a single conductor to cut the flux in order that current of 1.2 mili ampere flows through it when 10 ohm resistance is connected across its ends ایک conductor آپ کو given ہے اس طرح سے یہ conductor ہے اور اس conductor کے through magnetic flux change ہو رہا ہے یعنی یہ magnetic flux کاٹ رہا ہے اور اس conductor کو connect کیا ہو ہے ایسے wire کے ساتھ connect کیا ہو ہے 10 ohm کی resistance لگی ہو ہے 10 ohm کی resistance لگی ہے اگر 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 flux اس کو cut کرے اور وہ changing magnetic flux ہو تو اس کے اقراص EMF induce ہوگی یہ EMF ہوگی یہ EMF ہوگی چونکہ ہم نے یہاں پہ پات complete کیا ہو ہے تو اس کے ترہو current produce ہوگا اور flow ہوگا یہ complete پات current کا بنے گا تو اس رزیسٹنس سے current flow ہو رہا ہے وہ 1.2 میلی ایمپیر ہے یعنی اگر ہم ایک conductor کے ساتھ 10 ohm کی resistance لگا کر ایک پات complete کر دیں اور اس کہ ہمارے پاس current جو flow ہو وہ 1.2 میلی ایمپیر ہو اس میں دو بات ہیں دیکھیں یہ ہم نی find کسے کرنا ہے فرادی جلاف الیکٹر مگنیٹک انڈکشن ہے تو ہمیں یہاں پہ current given ہے تو current کو ہم پہلے convert کریں گے ایمی 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 یہ بڑا آ جائے گی تو data ہم لکھ لیتے تو اس میں find ہم نے کرنا ہے delta phi upon delta d یہ ہم نے find کرنا ہے یعنی ویبر پر سیکنڈ کتنا ہونا چاہیے اس کا rate of change flux ہے وہ ویبر پر سیکنڈ آئے گا تو کتنا ہونا چاہیے کہ 1.2 million کا current flow کرے current ہمارے پاس ہے i کتنا ہے 1.2 million یعنی 10 to power minus 3 amp ہے اور اسی طرح resistance ہمیں given ہے وہ ہے 10 ohms کی emf ہم find کریں گے وہ ir کے برابر ہونی ہے تو کیا ہوگی 1.2 10 to power minus 3 multiplied by 10 تو simply 1.2 10 to power minus 2 ہو جائے گا 10 to power minus 2 volts یہ ہمارے پاس emf ہوگی اب چونکہ ایک single conductor ہے تو turns جو اس کے count کریں گے وہ n is equal to 1 turns count ہوں گے اب solve کرتے ہمارے پاس emf آگئی ہے اور number of turns بھی آگئے rate of change of magnetic flux ہم find کر سکتے ہیں تو اس فراد is left electromagnetic induction کے مطابق emf induced ہوگی جب magnetic flux ہوگا کسی conductor کے ثرو تو وہ کیا ہوگا n delta phi upon delta t ہمیں number of turns پتا ہے emf پتا ہے یہ چیز نہیں پتا تو یہ ہم نے find کر نی ہے اس کو separate کر دیتے ہیں تو اس طرف لے جائیں تو emf کے پر ڈیوائیڈ ہوں گے number of turns delta phi delta t یہ ادھر آگیا تو یہ ہو جائے گا emf upon n اب emf کے 1.2 10 to power minus 2 volts سے جب number of turns 1 ہے تو کیا ہوگا delta 5 1 delta t is equal to 1.2 10 to power minus 2 یہی آپ کے پاس انصر آگیا اور اس کے ساتھ بس آپ نے لکھنا ہے ویبرز پر سیکنڈ اگر اتنا flux اس rate کے ساتھ چینج ہوگا کسی conductor کے تھو اور اس کے ساتھ اگر ڈیو نوم کی ریزیسٹنس لگی گئی تو اس ریزیسٹنس سے 1.2 mili ایمپیئر کا کرنٹ پاس ہوگا اور اس کے کراس جو voltage ڈراؤپ ہوں گے 1.2 into 10 to power minus 2 volts ہوں گے تو کتنا چاہیے rate of change of magnetic flux اتنا چاہیے چلتے ہیں next question کی طرف example 14.3 ہے a coil of mean area 500 cm square and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform magnetic field of 0.4 gas coil is turned through 180 degree in 1 upon 10 seconds calculate the average induced EMF question مشکل نہیں ہے اس کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے آپ سمجھ لیں کہ ایک magnetic field ہے یہ fixed magnetic field ہے اور اس uniform magnetic field کی جو value ہے کیا ہے 0.4 gas اس magnetic field کے اندر ایک coil کو اس طرح رکھا ہوا ہے اس کا color change کر دیتے ہیں coil ہے rectangular coil ہے ایسے اس کو یوں رکھا ہوا ہے اور اس اس طرح ہے تو اس کا vector area perpendicular آ رہا ہے magnetic field کے ساتھ جب کہ اس کا plane ہے وہ theta 0 degree کا ہے اس کے top conductor کو دیکھیں top conductor کی direction دیکھیں تو angle theta 0 بنا رہی ہے تو یہ cut کر رہا ہے magnetic field کو اس position پہ coil maximum magnetic flux کو کا رہی ہوتی ہے اس لئے اس position کی maximum EMF آ رہی ہوتی ہے تو اس کا magnetic flux اگر ہم دیکھنا چاہے تو magnetic flux ہوگا magnetic flux اس position پہ magnetic flux جو ہوگا B number of turns N ہے تو B A cause theta ہوگا یہاں پہ diagram میں تھوڑی correction کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو position ہے اس position پہ flux zero ہو رہا ہے تو ہم diagram کو ٹھیک کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے maximum flux کس position پہ ہوگا جب جب ایسے ہوگا یہ تھوڑ درا کرنے میں دیفکلٹ ہوگا اپنے سمجھ نہ ہے imagination آپ کی سٹرانگ ہونی چاہیے تو یہ ایسے ہے اس کے اندر سے lines پاس کر رہی ہیں تو یہ initial position ہے جب اس کے اندر سے maximum magnetic lines پاس کر رہی ہیں تو اب theta exactly zero ہوگا یہ plane اس 90 degree angle بنا رہا ہے but اس ویکٹر ریڈیا کی direction ہے theta zero ہے تو اس کو correct کر لینا ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس چونکہ theta zero ہو گیا اب maximum magnetic flux ہے تو اگر دیکھیں magnetic flux 1 ہے اس کو count کریں n b a ہو جائے گا کیونکہ zero zero one ہوتا ہے تو n b magnetic flux آجائے گا flux 1 اس کو rotate کریں تو اب یہ flux کام آنا شروع ہو جائے گا تو 90 degree پہ لکھے جائیں گے تو اس کا flux zero ہو جائے گا جس situation میں میں پہلے اس کو ڈراغ کیا تھا تو اس situation میں flux zero ہو گا تو واپس ہم 90 degree مزید turn کریں گے تو flux maximum ہو گا بٹ اس دفعہ angle 180 degree ہو جائے گا کیونکہ اس direction yun ہے magnetic field کی اور vector area اس طرف آ جائے گا تو flux two جو ہے 180 degree کے بعد n b a cos 180 degree ہو گا تو اس وعی سے flux two آپ کا اب یہ find کرنا ہے کہ average induced EMF کیا ہوگی کہ جب flux ہو گیا ہے 180 degree اس کو rotate کرنے سے flux چینج ہوا ہے اور time بھی دیا ہوا ہے تو ہمیں یہ find کرنا بیزی ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس change flux نکال سکتے ہیں change flux بھی آ گیا time بھی آ گیا تو friday چینج کرتے ہیں اس کی کچھ سمجھ نہیں آری سے delta phi کیا ہوگا delta phi ہوگا phi 1 minus phi 2 اور phi 1 کیا ہے n b a minus n b a تو flux چینج کتنا ہو جائے n b a plus n b a یہ ہو جائے گا 2 n b a تو total flux چینج آپ کے پاس delta phi یہ آپ کے پاس آ گیا آپ نے emf find کرنی ہے time آپ کو given ہے time کتنا ہے time ہے delta t 1 upon 10 seconds تو put کرتے ہیں اس کو emf کس کے برابر ہوتی emf is equal to delta phi upon delta t number of tons اس کے اندر آگے لکھنے کی الگ سے ضرورت نہیں تو یہ ہو جائے گا 2 n ba upon 1 upon 10 delta ڈال دی تو یہ 10 بھی اوپر جا کے multiply جائے گیا تو یہ ہو جائے گا 20 n ba تو flux ہو گا emf ہو گی emf is equal to 20 yes formula value is ڈال رہے دیکھ multiplied by 1000 number of tons آگے b magnetic flux 0.4 into 10 to power یہ گاز میں given ہے تو ہم اس کو weber میں لکھیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس 0.4 0.4 into 10 to power minus 4 یہ آگیا اور آگیا آگیا اس کا 500 سینٹی میٹر سکیر 500 سینٹی میٹر سکیر تو 500 تو یہ میٹر سکیر میں کرنا ہے تو 10 to power minus 4 بھی ساتھ لگنا پڑے گا ہم نے 20 ادھر کر لیا تو اس لئے آپ اس کو solve کریں گے تو solve کرنے پر یہ ہے 0.04 volt EMFS solve ہو جائے گی تو یہ انسر ہے دوبارہ دیکھ لیں یہ position ہے کوئل کی اور اس کو 1 upon 10 second کے اندر reverse کر دی ہے number of tons given ہے magnetic flux جو given ہے magnetic field strength given ہے تو آپ ان ساری values کو put کریں گے change of flux آپ find کریں گے تو فرادی دل of electromagnetic induction apply کرنے سے آپ پاس آجائے گی EMF average induced EMF آجائے گی next question example 14.4 ہے اس میں دیا ہوئے loop of resistance 0.1 ohm is placed in magnetic field of 2 tesla یہ فرض کریں کہ یہ loop ہے اور یہ magnetic field ہے جو perpendicular ہے inward magnetic field ہے اس loop کے اکراس ایسے conductor رکھا ہو ہے یہ conductor ہے if a conductor of length 0.2 meter جب اس کی length کتنی ہے 0.2 meter ہے اور اور اس loop کی resistance total یہ سے لے کر یہ تک resistance جو r بن رہی ہے 0.2 sorry 0.1 ohm ہے تو یہ جو length ہے یہ conductor ہے 0.2 meter length کا اس کو سلائیڈ کر رہے ہیں sliding along loop with velocity of 2 meter per second اس کو اس loop میں سلائیڈ کر رہے ہیں ایسے اور loop کے اندر سلائیڈ کرنے سے اس ریل کے اوپر سلائیڈ کرتے وقت اس کی velocity 0.2 meter per second find کیا کرنا ہے EMF کرنی ہے کہ اس کے cross کیتنی EMF produce ہوگی بھی current یعنی اس میں سے current کیتنا flow ہوگا power جو power generator وہ کتنی ہے اور input mechanical power جو ہم mechanical power لگا رہے وہ کتنی ہے mechanical power جو ہم لگا رہے اس کو move کرنے کے لئے وہ کتنی ہے اور electrical power جو produce ہو رہی وہ کتنی ہے current کتنا ہے اور EMF کتنی ساری چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے EMF ساری چیزیں ایک دوسرے perpendicular ہیں length of the conductor direction of the magnetic field direction of the velocity ساری چیزیں 90 degree question میں دیا ہو ہے تو EMF فائنڈ کرنی ہے VBL اس کی EMF ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں VBL velocity ہے magnetic field ہے اور length ہے تو multiply کریں کیا آتا ہے VL کی جگہ پھٹ کریں 0.2 magnetic field کا یہ 2 tesla ہے تو اس کو 2 پھٹ کریں اور جب کہ جو length of the conductor 0.2 meter ہے 0.2 again کر لیں multiply کریں ان کو multiply کریں 0.4 multiplied by 2 تو یہ آ جائے گا اس کا answer 0.08 یہ 0.04 آتا ہے 0.04 multiply کریں گے 0.08 volts اس کے اندر produce ہوں گے current find کرنا ہے اگلا question یہ a تھا ایک answer آگیا آپ کے پاس b آپ نے current find کرنا ہے i unknown ہے تو resistance آپ کو given ہے voltages آپ کو پتا ہیں emf کتنی ہے current find کرنا مشکل نہیں ہے b is equal to ir یا یوں بھی کہ سکتے ہیں e is equal to ir emf آپ نے find کرنی ہے تو find کی ہوئی ہے i is equal to emf upon r تو emf کتنی ہے 0.08 اور divide کریں 0.01 کے 0.1 کے ساتھ تو آپ کے پاس current آ جائے جو اس کے اندر flow ہوگا وہ 0.8 ampere ہوگا تو loop میں سے current flow ہوگا وہ کتنا ہوگا 0.8 ampere یہ آپ کے پاس emf آگئی اور یہ آپ کے پاس current آگیا تیسری چیز electrical power generator یہ کتنی ہے electrical power p is equal to ib تو multiply کریں آپ کے پاس current کتنا ہے اور emf کیا 0.8 آپ کے پاس volt ہے اور current پہلے لکھا ہوگا تو پہلے لکھ لیتے کرنٹ ہے اس کا 0.8 ampere multiply کریں اس کو voltage کے ساتھ تو emf 0.08 volt تو power جو آپ کے پاس آئے گی iv 0.064 آئے گی watts electrical power جو generate اور یہ وہ یہ ہے اگلا answer آپ کے پاس آ گیا conductor کو move کر رہے ہیں mechanical power کے ساتھ input mechanical power کتنی ہے یعنی اس کو push کر رہے ہیں تو سائر سی بات ہے ہم اس کو move کر لکھ لکھنے لیے force لگا رہے اور force کے پاور جو جنرائٹ ہو رہی ہے mechanical power کیا ہے جو ہم input apply کر رہے ہیں تو mechanical power کے لیے آپ کو فرمولا پتا ہونا چاہیے وہ ہے اگر آپ کسی بھی object کے اوپر force لگا رہے ہو اور اس کے نتجے میں کچھ velocity gain کر تو mechanical power آپ کے پاس فور into velocity ہمارے پاس velocity تو 0.2 meter per second اس کی velocity given ہے but ہمیں force کا پتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو force کتنی ہے جس جو ہم لگا رہے تو ایکچولی یہ force ہے magnetic force ہے اس کے against force لگا رہے تو اس کے equal بنتی ہے f equal to bill sin theta جب کہ angle 90 degree کو تو یہ ہو جائے گا f equal to bill تو ہم یہ اٹھا کے اس کے اندر پٹ کر لیتے ہیں تو force کی جگہ ہم لگتے ہیں bill into velocity اب ہم یہاں پہ ساری چیزیں پٹ کریں گے b magnetic field strength جو ہے وہ کتنی ہے 2 tesla current کتنا ہے 0.8 ہے اور velocity 0.2 ہے length of the conductor کتنا ہے length of the conductor بھی 0.2 میٹر ہے تو ان سب چیزوں کو multiply کریں آپ تو آپ کے پاس جو answer آنے والا ہے وہ 0.064 ہوگا یعنی یہ ہوگا ان سب کو multiply کریں تو اس کا answer آتا ہے 0.32 اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا lecture ختم ہوا example آپ کی four ہی تھی میری book کے اندر تو next lecture میں ہم problem solve کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ